اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تھم نیل سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ زبردست یہ انبوکسنگ کرنے لگیں آج دوبارہ ایک ائر برز لے کریں اس سے پہلے بھی بیتاشا ائر برز کی انبوکسنگ کر چکے آج کل اصل میں ڈیمانڈ ائر برز بہت زیادہ استعمال اور اس لئے ہم ایک کے بعد ایک ائر برز کی انبوکسنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ہمارے پاس اور جو ہمارے دوست ہیں ہمارے فالورز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ائر برز کی زیادہ زیادہ انبوکسنگ کریں تو ایک اور انبوکسنگ لے کر آیا ہے پارسل ہمارے پاس موجود ہے جی اس کو میں آپ کو درہا کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں کیش آن ڈیلیوری جی ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اگر میں سیلر کی بات کروں تو یہ سیلر کا اڈریس آپ کو شینزن چائنا کا ہے تو جلدی سے اس کو اوپن کرتے ہیں اوکے جی یہ باکس ملا ہے اگر میں فلائر کی بات کروں تو وہ ایمٹی اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک تو یہ پاؤچ ملا ہے وائر ایسٹو جی ہاں وائر ایسٹو کا یہ پروڈکٹیں سے پہلے بھی وائر ایسٹو کے بہت سے پروڈکٹس کی انبوکسنگ ہم کر چکے ہیں تو بڑا زبردہ سا ویل بڑ پاؤچ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے جی یہ دیکھتے ہیں وائر ایسٹو کا جو ہے وہ تھینکس کا لیٹر ہے ٹھیک ہے ائر بڑڈز کے مطالق کہ بچوں کی پاؤچ سے دور رکھیں اپنی بھی پاؤچ سے دور رکھیں اچھا جی پروڈکٹ کے اوپر آتے ہیں جلدی سے گیمز سپورٹس میوزک वाइरेस्टो TWS K9 इसका मोडल है आजी कलर क्या हो गयाओ बाद में देखते हैं साइट्स पर कर देखे ने तो जस कुछ इनफर्मेशन बताई गई है एजी पैरिंग है, गुम्फर्टिबिलिटी फीट है, true wireless stereo air birds microphone है बेख पर देखते हैं तो उसका جو ہے وہ کیو آر کوڈ دیا ہوا ہے کچھ یہاں پر سپیسیفیکشنز دیوی ہے 4 آر سٹیک ٹائم اس میں 40 ایم ایچ کا جو بیٹری ہے کس کی جناب ایئر برڈ کی ٹھیک ہے اور جو اس کا باکس ہے اس کی جو پاور ہے وہ 400 ایم ایچ ہے تو وہ کھول کے بھی دیکھ لیں گے کس طرح سے اور اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو کہ پہلے منشان ہے اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں جناب کہ ہمیں کس طرح سے باکس مل رہا ہے سمپل سا سلائٹ باکس ہے ہم نے اس کو اوپن کیا جی اس کو سائٹ پر کر دیا یہ ہمارے پاس باکس ہے اس کو بھی ہم اس میں سے اوپن کر کے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو مزید دیکھتے ہیں کس باکس میں کچھ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے باکس میں نیچے دیکھ لیتے ہیں جناب ہاں جی کچھ اور بھی سمان ہے سب سے پہلے ائر پاپس اس میں دیئے ہیں میرے ٹھیک ہے جی یہ دو آپ کو مل جائیں گے اس میں ایڈیشنل ہے یہ اور اس کے بعد یہ سی ٹائپ کیبل ہے جی بالکل سی ٹائپ کیبل ہی میرے ذہن میں تھا کہ شاید مایکرو دیویو سی ٹائپ ہی ہے یہ اور حضب ربایت حضب عادت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ کو بکلٹ ملی ہے یوزر مینویل ارے نہیں یار دفعہ انگلیش میں لکھی ہوئے ساری ورنہ میشہ چائنیز بھی ہی آتی ہے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا چائنیز بھی ہے حضب عادت حضب روایت اچھا پیر کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اگر میں آپ کو یہ دکھا بھی دوں میں آپ کو پتا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو پیر کرتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو پیر جو ہے وہ کر لیں گے تو ہم جو ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں ملتا ہے جنہ آپ سلور کیس ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ذرا میں آپ کو فنشنگ اس کی سائٹ سے بھی دکھا لیتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے سی ٹائپ آپ یہاں لگائیں گے تو چارج کرے گا کیس کی اوپر جو کیس اس کا بنا وہ پلاسٹک ہے ٹھیک ہو گیا اور میں اسے اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اگر میں یہ دیکھیں کوئی تھوڑا سانا کمفرٹیبل نہیں بنا ہوا یہ لے خود ہی بند ہو گیا تو ڈراؤ بیک تو نہیں کہیں گے بہرحال بھائی جتنی پرائز اس کے مطابق یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ اس کا ائر برڈ ہے جی ٹھیک ہے اور یہ جیسے ہی میں نے نکالا جاتے دیکھیں یہ پیرنگ موڈ کے اوپر چلا گیا پیر کرنا جو ہے وہ چارہ ہے اپنی کسی بھی ڈیوائس سے تو میں اس کی طرف ہنچنگ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ رائیڈ سائیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے مائک اس میں یہ دیا ہوا ہے ایک میرے دوسرے ساتھی نے ویڈیو بنائی تھی اس نے کہا تھا اس میں مائک نہیں ہو بھائی خدا کے واسطے لوگوں کو میس گائیڈ نہ کریں مائک نہیں ہوگا تو کیسے وہ آپ کیسے بولیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ وائز دوسرے کو جائے گی چیک کر لیں دیکھ لیں تاکہ لوگوں کانفیٹنس بلٹ ہو مائک لگا ہوا ہے یہ اس کے مائگنٹک پوائنٹ ہے جو چارج کرتے ہیں کالٹی آپ کے سامنے زبردست کالٹی بنی ہوئی ہے یہ آپ کے ائر میں جو ہے وہ ایڈیسٹیبل ہے اس کی وجہ سے اس کی گریپ بہت اچھی بنے گی یہ رائیڈ سائیڈ ہے اور اگر میں لیفٹ سائیڈ کی بات کروں تو لیفٹ سائیڈ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے اس وقت آپ کو نگر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ بھی اور لیفٹ سائیڈ بھی اچھا اگر میں اس کو اس میں لگاتا ہوں چارج کرنے کے لیے تو یہ یہ دیکھیں جی جیسے ہی میں لگاتا ہوں تو یہ لائٹ جیئر بلنگ کرنا شروع ہوگی جو کہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اب ائر برڈ جیئر وہ چارجنگ موڈ میں جو ہے وہ چلا گیا ہے تو اگر میں لیفٹ والے کی بات کروں تو یہ لیفٹ والے کی اوپر یہ دیکھیں لپرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور اس میں بھی مائک ہے اچھا میں دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دیریکٹ لی یہ میں نے دیکھے رکھ بھی دیا ہے لیکن یہ چارج نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ کسی کیسنگ اس پوائنٹ کی وجہ سے تھوڑی سی ٹائٹ ہے آپ کو تھوڑا سے اس کو پریس کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ چارجنگ کرے گا تو میں اس باکس کو بند کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کو نگر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کلر فول سی LED بنی بھی اچھا ہے اس LED کا بھی آپ کو میں پرپس بتا دوں جیسے جیسے آپ اس باکس کو چارج کرتے جائیں کہ اس کی LED جو ہے وہ برائٹ ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ اس بات کا آپ کو بتائے گی کہ اس وقت باکس جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ چارج ہے تو ایک اچھا ائر برڈ ہے پرائس کے اگر میں بات کر یہ کیپ مجھے کچھ سائی نہیں لگا یہ دیکھیں یہ بلکل یہ فری سا ہے تو بارال لیکن اس کی گریب جو ہے وہ اچھی اور یہ چیز جو ہے وہ خوبصورت بنی ہوئی ہے جس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا اس کے مطابق بلکل بنایا گیا ہے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے میں آپ کو اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ چارج ہو گیا فل اس کی لائٹ گرین ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی چارج کر رہا یہ دیکھیں جیسے اس نے اس کو بھی چارج کیا اس کی بھی لائٹ گرین جو ہے وہ ہو گئی یہ انڈیگیٹرز ہیں اس کے اچھا میں آپ کو ائر باکس یہ میرے سامنی ائر برڈز پڑے ہوئے میں آپ کو اس کی کنیکٹیوٹی کا بتا دیتا ہوں پرائس کا بھی میں آپ کو جو ہے وہ دیورنگ ویڈیو ایڈ ڈا اینڈ جو ہے وہ بتا دوں گا کس کی پرائس کتنی ہے جو آپ نے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا میں بتا دیتا ہوں رائٹ سائٹ جو ہے اگر آپ کال ریسیف کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو کلک کریں گے تو کال ریسیف ہو جائے گی اور اگر کال آ رہی آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھتے ہیں دو سیکنڈ کے لیے رائٹ یا لیفٹ دونوں کے مطالق بتا رہا ہوں تو کال جو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی یعنی ریجکٹ ہو جائے گی اگر آپ دو دفعہ رائٹ سائٹ کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا اگر آپ سونگ پلے کر رہے ہیں تو وہ نیکس ٹریک پہ چلا جائے گا لیفٹ سائٹ آپ دو دفعہ پریس کریں گے ٹو ٹائم تو آپ کا پریویس ٹریک جو وہ رن ہو جائے گا پلے ہو جائے گا اگر آپ اسے ٹری ٹائم کرتے ہیں وان ٹو ٹری تو پھر اس کی وائز یعنی جو وولیم ہے وہ اپ ہوگا وان ٹو ٹری لیفٹ سائٹ کرتے تو وولیم ڈاؤن ہوگا اگر آپ اسے فور ٹائم پریس کرتے ہیں رائٹ سائٹ کی بات کر رہا ہوں وان ٹو ٹری فور تو آپ کا وائز اسسسٹنٹ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر جو بھی کمانڈ آپ دیں اس کو ایکسس کرتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اسے آن موڈ کے اندر یعنی آپ پیرنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس اگر تھوڑی دیر دو سیکنڈ کے لیے پریس کر کر رکھتے تو اس کا موڈ چینج ہو جائے گا اور گیمنگ موڈ کے اوپر چلا جائے جائے اور دوبارہ اس کو ہم کنیک کر دیکھتے کہ موبائل کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو دو منٹ دیں موبائل جی بھی رہے پاس ہے تو میں اس کو کنیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا بلوٹوٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں پیئر نیو ڈیوائیس اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ میں تھوڑا سا کلوز کر دیتا ہوں یہ کے نا نگر آرہا میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو پیرنگ کوشش کر رہا ٹھیک ہے جی میں اس کہتا ہوں آپ اسے دوبارہ اس میں لگا دیں تو یہ ڈسکنیکٹ موڈ میں چلا جائے گا یہ دیکھیں ساتھ اس نے ڈیوائیس کو ڈسکنیکٹ کر دیا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو پیئر بھی کر سکتے سمپل سا یہ ہے اور یہ دیکھیں چارجنگ موڈ میں دونوں چلے گئے ہیں پرائس کی بات کرتے ہیں پرائس جو ہے وہ اس کی ہے جناب ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ اس وقت مارکٹ پرائس الی ایکس پر جاتے ہیں اور وہاں سے پرائس دیکھتے ہیں تو وہاں سے تقریبا 2200 سے 300 روپے کا مل جائے گا گیمنگ کے لیے بھی بہترین ہے تو اگر آپ مجھ یہاں سے تھوڑا سا ٹائم دے پیر تو میں نے کر کے دکھا ہے تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتا دے دیں اس کے فیچر وغیرہ کیا ہیں دو منٹ کا مزید ٹائم دے دیں اور پھر واپس آتے لے جی میں نے اس کو چیک کر لی ہے ٹھیک ہے جی جس طرح دوسرے چیک ہے میں ریویو نے جنون دیتا ہوں بھائی دو نمبر کرنے والی بات نہیں ہے آپ کے لیے تا کہ آپ کو نقصان نہ ہو گیمنگ موڈ میں بہترین ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ بہترین ہے کالنگ کے بہترین ہے بہت خوبصورت بنی ہے پاکستانی روپیس کے اندر پرائز لیس ہے آپ یہ نہیں میچ کر سکتے کہ بہت زبردست قسم کی فائن کالیٹی ہو ہاں ایک چیز جس کا میں آپ کو ابھی بتا لوں یہ جو چیز ہے جب آپ اس کو اپنے کان میں لگا لیں گے نا شاید آپ کو نہ پسند آئے ادر وائز اس کے علاوہ اس میں اور کسی قسم کی کوئی چیز مجھے خراب نہیں لگی ہے چارجنگ موڈ چارج کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے چارج کا میں نے آپ کو بتا جاتا تھا شاید یہ نہ چارج کریں لیکن پرس کریں گے تو پھر یہ چارجنگ شروع کر دیتا ہے تو بس یہ چیز تھی میں نے آپ بتا تھا یہ بھی کتنی بڑی چیز نہیں ہے استعمال کے مطالق میں نے آپ بتا دیا بلو ٹو ٹو فائف اس کا ورجن ہے جس کی ڈسکرپشن میں درج کیا گیا ہے چارج کرتا ہے چار سے پانچ دفعہ آپ فولی چارج اپنے ایر بڑڈ کو کر سکتے ایک ایر بڑڈ اگر آپ کنٹینی لسن کرتے یا کالنگ کے اوپر یوز کرتے تو چار گھنٹے تک آپ ایر بڑڈ کو استعمال کر سکتے ایر بڑڈ کی خوبی یہ ہے کہ آپ دونوں ایر بڑڈ کو سیپریٹلی استعمال کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ دونوں ایر ایر استعمال کی جائیں یعنی آپ اسے سنگل ایر بھی یوز کر سکتے ایر 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 بڑڈ ایر 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 ریویو ضرور دیں ہم سے ڈسکس کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ